بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد یہ کرلے تیار ہیں یہ آدھا کلو کرلے ہیں ان کو میں سب سے پہلے آئل میں یہ آئل میں نے ایک کپ سے تھوڑا زیادہ لیا ہے اب یہ کرلے میں اس میں ڈال کر فرائی کروں گی ان کرلوں کو میں اتنا فرائی کروں گی کہ ہل کے گولڈن کرل کے ہو جائے ان کو درمیانی آج پر ہی رکھنا ہے فرائی کرنے کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کرلے بہت چھوٹے چھوٹے سے کاٹے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب ہم رنگ میں کرلے کاٹتے ہیں تو وہ بچے نیوالے میں سے الگ رکھ دیتے ہیں اور نہیں کھاتے تو اس وجہ سے میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے لیے ہیں اب میری بہت سی بہنیں سوچیں گی کہ یہ چھوٹے ہیں اتنے چھوٹے تو پتہ کیا چلے گا کہ یہ کیمہ کرلے ہیں تو بھائی ہمیں لذت چاہیے تو اس لیے میں نے یہ چھوٹے لیے ہیں بڑے کاٹنی کی وجہ ہے میری جو بہنیں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گی کہ گھر میں جب پوچھے جاتا ہے بچے پوچھتے ہیں کہ آج امی کیا بنایا اور ہم کہتے ہیں کہ کرے لے تو بس ان کا مو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے کرچے کرلے ہی ان کے مو میں ڈال دیے ہوں تو اس وجہ سے ہم کیمہ کرلے کو اتنا ٹیسٹی کر کے بناتے ہیں کہ بچے خود فرمائش کرتے ہیں میرا ایک بیٹا یہ کرے لے سارے الگ رکھ دیتا تھا اس کے بعد میں نے اپنے ذہن سے یہ ترکیب نکالی کہ کیوں نہ ان کو چھوٹا کٹا جائے اور ان کو اسی طرح سے فرائی کیا جائے ان کو میں براؤن کروں گی ہلکا گولڈن براؤن پھر اس کے بعد آپ کو ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ ہلکے ہلکے براؤن ہونے لگ گئے ہیں بس ہمیں اسی ٹائم پر ان کو نکالنا ہے یہ سارے نکالنے کے بعد میں آگے کیا کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سارے کریلے میں نے فرائی کر کے نکال لیے ہیں لیدہ اب اسی اوئل کو استعمال ملاتے ہوئے میں اس میں یہ پیاز ڈالوں گی میں نے کریلے بھی آدھا کلو لیے تھے اور یہ پیاز بھی میں نے آدھا کلو ہی تقریبا لیے ہیں اور ان کو سلائس میں کٹ لیا ہے جو کہ میں اس گرم آئل میں ہی ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین پیاز کو مجھے پورا گلابی نہیں کرنا ہے مجھے اسی طرح کی پیاز جو کہ صرف نرم ہو جائے اب میں اسے آدھا برطن میں نکال لوں گی پیاز کو میں نے اس طرح سے نرم کر لیا ہے جو کچھ گلابی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوئی اب ان کو بھی میں آدھا رکھتے ہوئے اسی آئل میں لہسن اور ادھرک کا پیسٹ دو ٹیبل اسپون لہسن ایک ٹیبل اسپون ادھرک کا پیسٹ میں نے بنا لیا یہ میں اسی میں شامل کروں گی اور اسے کچھ دیر پکاؤں گی کچھ دیر ان کو فرائی کرتے ہوئے لہسن ادھرک کو اب میں یہ تیمہ اس میں ڈال دوں گی جو کہ میں نے آدھا کلو تیمہ لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے اس میں نمک ڈالوں گی جو کہ میں نے ڈیل ٹی اسپون لیا ہے ایک ٹیبل اسپون لال میشک کا پاوڈر آدھر ٹی اسپون ہلدی کا پاوڈر اور ایک ٹیبل اسپون میں نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے یہ ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اب میں اس کو کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی ٹیمے کو پھر آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں کچھ دیر میں نے ٹیمے کو بھون لیا ہے اور اس بھونتے ہوئے ٹیمے میں ہی میں یہ ٹیمہٹر ہیں جو کہ میں نے پانچ عدد لیے اور ان کو پیس لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اب میں ٹیمہٹر کا پانی خوشک کروں گی اور ساتھ ہی پیمے کی اچھی طرح سے بھونائی بھی کروں گی جب تک کہ ٹیمہٹر کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اس کی بھونائی مجھے کرنی ہے جی تو ناظرین مجھے ٹیمے کی بھونائی کرتے ہوئے جب اس میں ٹیمہٹر ڈالے تھے اس کے بعد دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا آئل سارا اوپر آ گیا ہے اب میں سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی یہ جو میں نے کریلے فرائی کر کے رکھے تھے ان کو ڈال دوں گی کرے لے ڈالنے کے بعد اب میں یہ پیاس جو کہ میں نے براؤن کر کے تھوڑا سا اس کو رکھا تھا میں ان کو ڈال دوں گی اور ان کو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی میں نے یہ تیم ہری مرچے جن کو میں نے بارک کاٹ لیا تھا ان کو ڈال دوں گی اور ان چیزوں کو میں ہلا دوں گی کچھ تیر تھوڑا سیند بس ان کو اوپر نیچے ہی کرنا ہے باقی تو یہ ساری چیزیں پک چکی ہیں اس کے ساتھ ہی میں یہ آدھا ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ہے جو میں اس میں ڈال دوں گی اور اب میں اسے تقریباً آج سے دس منٹ کے لیے ڈھک کر دم پر رکھوں گی تقریباً آج سے دس منٹ کے لیے یہ دم پر رکھوں گی دھیمی آج پر پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دم دینے سے پہلے یہ ہری میٹھے بھی میں اس میں ہی ڈال دوں گی تاکہ اس کے ساتھ ہی خوشبو آجائے اور اب تقریباً دس منٹ کے لیے ان کو دھکتا رکھ دوں گی دس منٹ دم دینے کے بعد میں ان کو تھوڑا سا ہلا دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ تھوڑا سا ہرہ دنیا اور اب ناظرین میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارا قیمہ کرے لے بلکل تیار ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں کرے لے کہیں نظر آ رہے ہیں لیکن بچے بہت شوق سے کھائیں گے اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ فرمائج کریں گے تو یہ میری تھی آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں پھر ملوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ